اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوبصورت لگنا اور خوبصورت پہننا ہر ایک کا بنیادی حق ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں خوبصورت رہوں اور خوبصورت پہنوں ناظرین اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت میں لے کر کے آئے ہیں ایک وظیفہ جو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے وہ ہے چہرہ چاند جیسا خوبصورت ہونے کا وظیفہ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں میشہ کی خوبصورتی چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو علاج بتایا تھا تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس علاج سے کبھی انکار کر ہی نہیں سکتے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اللہ کا یہ نام رات کو سونے سے پہلے صرف دس مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر ڈم کر کے اپنے چہرے اور گردن پر اپنے ہاتھ پھیل کر سو جائیں اور اللہ کا یہ مخدس نام پڑھنے سے پہلے تین مرتبہ شروع اور تین مرتبہ آخر میں درود ابراہیمی ضرور پڑھیں وہ اللہ کا نام ہے المصورو آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی شروع میں پڑھنا ہے اور اس کے بعد دس مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا مصورو دس مرتبہ پڑھ کے آخر میں پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر ڈم کریں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے اور اپنے گردن پر پھیلیں انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کا چہرہ چاند کی معنی دروشک ہوتا جائے گا صاحب اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ اگر دس بار سونے سے پہلے یا مصور کو پڑھ کر شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے چہرے اور گردن پر مل لیں اس سے آپ کا چہرہ چودہویں کے چاند جیسا ہو جائے گا نورانی ہو جائے گا ناظرین اس ویڈیو کو چار ملین سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے اور باون ہزار لوگوں نے اسے لائک اور پسند کیا ہے آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرطال سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک چہرے کی خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ حجرات کی آیت ہے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری شکل اور صورت کی طرف نہیں دیکھتا بے شک اللہ تمہارے شکل اور صورت کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے بلکہ اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے عمال کی طرف کون کتنا خوبصورت ہے اور کتنا بدصورت ہے ہمارے اور آپ کے نزدیک اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اللہ کے نزدیک تمہارے دل کے تقویے کی اہمیت ہے چاند جیسا خوبصورت کوئی نہ بھی ہو تو بھی کوئی اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر کے ایک خوبصورت انسان بھی اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہو سکتا ہے آپ دیکھ لیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو کتنا کالے تھے لیکن وہ ہمارے اور آپ کے لئے آئیڈیل اور نمونہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے چلنے کی آواز سنی تھی وہ جنتی ہیں اپنے ایمان اور اپنے تقویٰ کی بدولت اللہ کے رحمت ان پر ہوئی اب آئیے بات کرتے ہیں وظیفے کی صاحب نے کہا کہ یا مصورو اس نام کو کوئی دس مرتبہ پڑھ کر دم کرتا ہے تو اس کا چہرہ نورانی ہو جائے گا جیسے چودہویں کا چاند ناظرین آپ سب سے پہلے تو صاحب سے یہ پوچھیں کہ چہرہ نورانی ہونے کے لئے یہ وظیفہ کس نے بتایا آپ کو کیا اللہ نے بتایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کیا صحابہ اکرام نے ایسے کسی وظیفے پر عمل کیا ہے نہیں ہرگز نہیں اگر یہ وظیفہ بہت مجرب ہے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت ہی کالے تھے انہوں نے کیوں نہیں کیا یا انہوں نے کیوں نہیں آزمایا اسی لئے نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کوئی وظیفہ بتایا ہی نہیں اور کالے گورے کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے جو بھی ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے ناظرین آپ جان لیں کہ قرآن سنت کے ذخیرے میں اس بات کا ثبوت موجود نہیں ہے یا مصورو اس اللہ کے صفاتی نام کو رات میں پڑھنے سے چہرہ نورانی ہوگا اور نہ ہی رات کو سونے سے پہلے اللہ کے صفاتی نام کا ورد کا حکم ہی ہے بلکہ آپ سونے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و آذکار کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں یہ ہمارے اور آپ کے لئے دنیاوی اور اخروی اعتوار سے فائدہ مند ہوگا ہم آپ کو بتا دیں کہ جب بھی کسی وظیفہ کا انتخاب کسی چیز کے لئے کیا جائے تو اس بات کا خیال کیا جانا ضروری ہے کہ وظیفہ اللہ کی طرف سے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے لئے وظیفہ کو متعین نہیں کیا ہے تو کوئی اور کون ہوتا ہے کہ وہ اپنی منمانی باتوں کو دین بنا کر پیش کرنے والا وظیفہ بنانے والا کسی کو بھی دنیا میں اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے ناظرین صاحب نے جو تعداد بتائی ہے یا مسوروں کو رات میں سونے سے پہلے دس بار پڑھنے سے چہرہ نورانی ہوگا اس تعداد میں بھی یا مسوروں پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے یہ تعداد بھی صاحب نے خود ہی گڑھ کر بنائے ہیں جس کا اسلامی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ناظرین سب کو پتا ہے کہ دین میں کمی ازادتی نہیں کی جا سکتی ہے اور کوئی کمی ازادتی کا بیجا کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان بانتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کرتا ہے یاد رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کو درنا چاہیے کہیں اللہ کا دردناک عذاب نہ آجائے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابُ سورہ انفال کی آیت نمبر تیرہ ہے اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے ناظرین چہرے کو نورانی بنانے کی کوشش کرنے کی بجائے ہم تمامی کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اور آپ اللہ کی نظر میں خوبصورت ہو جائیں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے جیسے صحابہ اکرام نے کیا ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب کی باتیں بے بنیاد ہیں کتاب و سنت کے دلائل سے خالی ہیں اور جھوٹ پر مبنی ہیں خود کی بنائی ہوئی ہیں اس کا اسلامی تعلیم سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ناظرینات کے لیے بس اتنا ہی اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ ہر ایک تک دین کی سچی اور صحیح تعلیم پہنچ سکے اور لوگ خرافات سے بچ سکیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی